تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویئرز کراچی میں ایک نئی بس سروس کا افتتہ ہو گیا ہے اس کا نام ہے پیپلز بس سروس چھے مختلف روٹ پہ یہ کراچی شہر میں چلے گی کہاں کہاں سے چلے گی یہ جاننے کیلئے یہ ویڈیو آخر تک مکمل دیکھنا بہت ضروری ہے ہم پورے روٹ کی مکمل تفصیل آپ کو دکھائیں گے یہ ہے میپ ان تمام شہر روٹ کا مکمل طور پر ائر کنڈیشن بسے ہیں جس میں چالیس سیٹے ہیں اور چالیس ہی لوگ کھڑے ہو کے اس میں سفر کر سکتے ہیں اور بیس روپے سے لے کے ساٹھ روپے تک کا اس کا ٹکٹ ہوگا پہلے مرحلے میں ایک سو چالیس بسے ہیں اور روٹ ون جو ہے مارڈل کالونی سے لے کے ٹاور تک کا ہے جو کہ 29.5 کلومیٹر پر ہوگا جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید ایک سو بسے آ جائیں گی اس طرح سے ٹوٹل دو سو پچاس بسے ہوں گی ان چھے روٹ پر چلنے کے لیے فیل وقت اب ہم آپ کو مختلف روٹ کے نام بتاتے ہیں اس پر کون کون سے سٹاپس ہوں گے جہاں سے یہ بسے گزریں گی روٹ ون جو ہے وہ مارڈل کالونی سے ٹاور تک کا ہے جو ملیر ہالٹ، کالونی گیٹ، ناتا خان بریج، ڈرگ روڈ، اسٹیشن، پی ایف بیس، لالکوٹھی، کارساز، نرسری، ایف ٹی سی، ریجن پلازا، جے پی ایم سی، کینٹ اسٹیشن، میٹرپول ہوتل، ریجل، ریگل چوک اور ارام باک سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے گا یہ میپ کی مدد سے آپ سب دیکھ سکتے ہیں تمام روٹس کے بارے میں فیس ٹو جو ہوگا یہ نورٹ کراچی سے لے کے انڈس ہاسپٹل تک ہے نورٹ کراچی سے یہ ناغن چورنگی سے ہوتا ہوا شفیق مور، پھر سوراب گورڈ، پھر کلشن چورنگی، نیپا، جوہر مور، سی او ڈی، ڈرگ روڈ ریل بیس ٹیشن، کالونی گیٹ، شاہ فیصل کالونی، سنگر چورنگی اور پھر لانڈی روڈ سے ہوتا ہوا انڈس ہاسپٹل پہنچے گا انتہائی پائیدار اور زبردست قسم کی لیٹس ٹیکنالوجی سے لیس یہ بسے ہیں اور عوام کے لیے اس شدید گرمی میں بہت زبردست تحفہ ہیں اور نہ صرف یہ شدید گرمی کا تحفہ ہیں بلکہ ساتھ ساتھ مہنگائی کے اس دور میں جبکہ مورڈ سائیکل چلانا بھی سب کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے اس میں بہت فائدہ مند ہیں اب آئیے روٹ 3 کی طرف روٹ 3 ناغن چورنگی سے سنگر چورنگی تک ہوگا یہ انڈر مورڈ، نورٹ نازم آباد ٹاؤن، کیڈیے چورنگی، نازم آباد ٹاؤن، لیاقت آباد، دس نمبر، ایسان اگری، سیوک سینٹر، نیشنل سٹیڈیم، کارساز، نرسری سے ہوتا ہوا، ایف ٹی سی، کورنگی روڈ، کے پی ٹی انٹرچینج اور پھر شان چورنگی سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے گا چوتہ روٹ بتانے سے پہلے میں آپ کو بسوں کا ایکسٹریئر بھی دکھاؤں دیکھیں آپ کتنی شاندار ریڈ کلر کی بسے ہیں مکمل طور پر ائر کنڈیشن ہیں اور اس میں ہر قسم کی جدید ترین سہولیات موجود ہیں معذوروں کے لیے خاص سیکشن بنائے گیا ہے جس کے ذریعے وہ ویلچر سے ہوتے ہوئے اندر پہنچ سکتے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائیور اور کنڈیکٹر حضرات ہیں فیل وقت یہاں پہ ٹوکن دیا جا رہا ہے پچاس روپے کے حساب سے لیکن یہ آہستہ آہستہ بیس روپے سے لے کے ساٹھ روپے تک ہوگا یہ اندرونی حصے ہیں میں آپ کو بس کے دکھاتا چلوں اس کے بعد میں آپ کو روٹ فور کا ڈیٹیل بتاتا ہوں یہ ڈرائیورنگ سیٹ ہے مکمل طور پر جدید ترین قسم کی یہ سہولیات سے لیس یہ بسیں ہیں جو عوام کی سہولت کے لیے گورنمنٹ آف سن کی جانب سے کراچی میں چلائی جا رہی ہیں اس وقت وقت کے ساتھ ساتھ امید یہ ہے کہ مزید بسیں آئیں گی اور مزید بسیں اس روٹ پر شامل ہوتی چلی جائیں گی اس طریقے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ اس ٹاپ کے لیے بٹن ہے کوئی حادثہ ہو جائے تو ہر قسم کی حادثہ سے بچانے کے لیے بھی موجود ہیں چیزیں اس میں نشاندہی بھی موجود ہے ایمیجنسی گیٹ بھی موجود ہیں اس میں غرص کے ہر قسم کی سہولت موجود ہے آئیے واپس اب ہم چلتے ہیں روٹ فور کی طرف یہ روٹ فور جو ہے موسمیات سے لے کے ڈاکی آر تک چلے گا اور گلزارے ہجری موٹر وے ایم نائن الاسف اسکوائر آئیشہ منزل فیڈرل بھی ایریا لیاقتباد دس نمبر لالو کھید گرو مندر سوسائیٹی چورنگی ایمپریس مارکٹ سندھ ہائی کورٹ آرٹ کانسل آئی ایچنریگر روٹ سے ہوتا ہوا ٹاوار کی طرف سے جاتا ہوا اپنی منزل تک پہنچے گا ویورز ان تمام روٹ کو سیٹ کرنے سے پہلے مکمل طور پر تمام فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کی گئی ہے کہ کن روٹ پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں کن روٹ پر لوگوں کو پرابلمز ہیں کوشش یہ کی گئی ہے ان تمام روٹ پر یہ بسے چلائی جائیں جہاں پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے امید یہی کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی کہنا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید روٹس میں بھی اضافہ ہوگا اور مزید بسے بھی آتی چلی جائیں گی بہرحال یہ جدید ترین ہائیبریٹ بسے ہیں جو دیزل اور بیٹری مکس مکس چلتی ہیں اور اس طریقے سے فیول کی بھی کافی بچت ہوتی ہے یہ اس وقت بسے آواری ہوتل کے بالکل سامنے موجود ہیں اور یہ افتتائی تقریب بلاول بٹوسرداری صاحب نے کی ہے انہوں نے ان بسوں کا افتتائی کیا ہے یہ امرجنسی وال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بس میں کوئی بڑا آسا ہو جائے تو یہ امرجنسی وال بھی دبا سکتے ہیں سیٹوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کن لوگوں کے لیے کیسی سیٹیں ہیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں روٹ فائیو کی طرف اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ بسے بہت ہی جدید ترین سہولیات سے لے سیں اور خصوصاً معظوروں کے لیے اس میں بہت زبردست آپشن موجود ہے جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے جو بسے آلیڈی چل لیں ہیں شہر میں ان میں کوئی سہولت نہیں تھی معظوروں کے لیے آئیے روٹ فائیو جانتے ہیں تو روٹ فائیو سرجانی ٹاؤن سے مسرور بیس تک کے لیے ہے سرجانی ٹاؤن سے گاڑیاں چلیں گی وایا نیو کراچی پھر شفیق مور پہ آئیں گی پھر کم ڈی سی آئیں گی زیادین چورنگی کیڑیے چورنگی موسا کالونی منگو پیر سائٹ ایریا اور گلبائی تک جائیں گی کوشش یہ کی کہ یہ روٹ مختلف حصوں سے ہو کے گزریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدے پہنچ سکیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ترین اپ ڈیٹس ملتی رہیں آئیے اب ہم جانتے ہیں روٹ سکس کے بارے میں یہ روٹ سکس گلشن بحار اور انگی سے سنگر چورنگی تک چلے گا یہاں پہ کون کون سے سٹاپس آئیں گے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں گلشن بحار اور انگی سنگر چورنگی وایا اور انگی ٹاؤن بنارس پاپوشنگر سائٹ ایریا گولی مار گارڈن پی آئی بی کالونی جیل چورنگی بہادر آباد بلوچ کالونی محمود آباد منظور کالونی اور ڈی ایچ اے فیز ون میں بھی بس چلے گی یعنی کہ ڈی ایچ اے میں بھی اب یہ بسے چلیں گی اس کے بعد کے پی ٹی انچر جنج اور پھر شان چورنگی سے ہوتے بھی اپنی منزل تک پہنچیں گی تو ویورز یہ تھی ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ بہت سے میرے سبسکرائبر جاننا چاہتے تھے کہ یہاں پر جو بسیں کراچی میں چلائی جانے والی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں ان کے سٹاپس کون کون سے ہیں تو یہ تمام ڈیٹیل آپ اس کی بچ میں جان سکتے ہیں آئیے اب ہم آپ کو بس کے ڈرائیور سے ملاقات کراتے ہیں اور اس سے وہ آپ کو اپنی مزید ڈیٹیل بتائیں گے میرا نام محمد علیہ وسلم کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ میں ٹرائیور پہ اس بس میں کب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں آپ تقریباً میرے کو بھی ڈیڑھ مہینہ ہوگی ڈیڑھ مہینہ ہوگی ہے اس کی پوری ٹریننگ لی ہے آپ جی ڈیڑھ مہینہ ٹریننگ کہاں پہ ٹریننگ لی ہے آپ یہ وہیں ڈیپو میں اور روڈ وغیرہ اب یہ بس آپ چلائیں گے روڈ پہ کون سے روڈ پہ چلائیں گے یہ موڈل قانونی سے ٹاورڈ سے موڈل قانونی سے ٹاورڈ سے ٹاورڈ سے موڈل اچھے اس بس کے خوبیاں کچھ بتائیں کیا خوبیاں خوبیاں عام بسل سے بہت اچھی ہے یہ اس کے سسٹم عام بسل سے بہت اچھا اور ایسی ہے اس میں چارلنگ کیبل ہے اور مکلی سسٹم ہے ٹریننگ جہاں پبلک میں گروہ میں ہوتارنا ہے اوپر دکھیں جہاں بڈن سے بات دیکھیں اچھا یہاں یہ بتائیں مجھے یہ گاڑی چلے گی کس سے اس کا فیول کیا ہے فیول ویسے ٹینک میں جو آتا ہے یہ دیزل اور ہائیبریٹ ہے اس کی دیزل اور ہائیبریٹ ہے اچھا مکس ہو گی چلے گا جی جی مکس یعنی اس پہ آپ نے آٹومیٹک کی بیٹری بھی چلے گی کہ اس کی ہوگی اچھا جب یہ آپ یہ روڈ پہ چلائیں گے گا انشاءاللہ سکورٹی گورنمنٹ میں بولا ہے کہ بہی بہتر ہوگی بہتر ہوگی لیکن اس پہ کوئی کیمرے بغیرہ لگے کیمرے لگیں گے انشاءاللہ ابھی نہیں لگے لیکن روڈ پہ چلنے سے پہلے اس کا ٹکٹ کتے گا ہے ٹکٹ ابھی تو ٹکٹی بولا ہے ٹوینٹی روپی سے سٹارٹ ٹوینٹ سے پچاس روپے ٹکٹی تک ٹکٹ ایک سٹاپ سے ایک سٹاپ تک ٹکٹ ہوگا تین قسم کے ٹکٹ ٹکٹ نہ سے بس کے اندر یہ بٹن موجود ہیں بلکہ بس کے باہر بھی یہ والو بٹن موجود ہیں امرجنسی والو بھی موجود ہے تو ویورز ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کے بارے میں اور اپنی رائے کا اظہار کریں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپ ڈیٹ میں اسلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بار اور یہ کیونکہ اپننگ سیریمنی ہے تو سارا میڈیا اس وقت بس کے اندر ہے آپ کے سامنے موجود ہیں مسلسل آ رہے ہیں لوگ تو ملتے ہیں پھر خدا حافظ پاکستان زندہ بار تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی